مظلوم ہوتا وہ کہتے لا یومکا یومکا ابا عبداللہ اے حسین ہم مظلوم ہیں لیکن تجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں آخری وقت دیکھ لیں اللہ کے رسول کا آخری وقت ہے جنہاں پر سیدہ کائنات پاس ہیں مولا علی بھی پاس ہیں اور مولا حسین اللہ کے نبی کے سینے پر ہے اپنے نانا کے سینے سے لپتے ہوئے مولا علی جنہاں پر سیدہ کائنات کا آخری وقت ہے بی بھی مسلح عبادت اس دنیا سے گئی ہے اپنے گھر میں مولا علی نے غسل و کفن دیا بیٹے آگے پاس بیٹیاں آگئیں اور الودا کیا اپنی مادر گرامی کو اگرچہ جنازہ رات کو اٹھا اٹھا ضرور مولا علی کے فرق مبارک پر ضرب لگی بیٹوں نے آگے سنبھال لیا اٹھا کے گھر لے آئے اپنے بابا کو سنبھالا مولا حسین چیخ چیخ کے رو رہے تھے اور رو رو کے آنکھیں زخمی ہوئی تھی جب مولا علی نے دیکھا نا مولا حسین کی یہ حالت کہا بیٹا اس طرح سے کیوں رو رہے ہو آپ کے یہ حال کیوں ایسے ہے کہا بابا آپ کی مظلومیت رولا رہی ہے مولا علی نے کہا حسین لائیو مقایو میں کہا باب دلہ حسین اگر کہ میں مظلوم ہوں لیکن تجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں گویا یہ کہہ رہے ہیں مجھے سر پہ تلوار لگی مجھے میرے بیٹوں نے آپ نے سنبھال لیا جب تُو گوڑے سے گرے گا تجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا کاتل گھیر لیں گے تجھے آنکھ امام کربلا کے میدان میں تھوڑی دیر دیر رکھے یہ ایک ظالم نے پتر مارا جو امام کی پیشانی پر لگا امام نے اپنے دامن اٹھایا کہ خون کو صاف کریں یہ ایک ظالم نے تیر مارا جو امام کے سینے میں لگا تین پھل والا تیر تھا کربلا میں تین طرح کے تیر تھے ایک نوک والا تیر مسلس شکر والا تیر اور تین پھل والا تیر جس کے پھل بڑے ہوئے تھے تیر لگا سینے میں امام نے دیکھا کہ سامنے سے تیر نکالوں گا میرا سینہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا امام نے جھک کے پشت میں ہاتھ ڈالا اور تیر کو نکالا خون کا پرنالہ جاری ہوا یا اتنے میں ایک نیزہ امام کے پہلو میں لگا امام موں کے بل زمین پہ گرے بسم اللہ و باللہ و علا ملت رسول اللہ بس ایک وقت وہ آ گیا جب امام کا سر جگہ جگہ سے کٹ چکا تھا پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی عبرو کٹے ہوئے تھے آنکھوں میں اتنا خون تھا کہ آنکھیں کھلتی نہیں تھی رخصار زخمی تھے خون سے لال تھے امام کے شانے کٹے ہوئے تھے امام کے بدل کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئے تھیں امام کے دانٹ ٹوٹے ہوئے تھے امام کا تعلوز زخمی تھا دوستو علماء نے بیان فرمایا ہے نا جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس کے سینے کے بٹن کھول دیا کرو تاکہ سینے پہ بوجھ نہ ہو میرا امام کربلا کی خاک زمین پہ لیٹا ہوا ہے یا امام نے سینے پہ بوجھ محسوس کیا سینے پہ بوجھ محسوس کرنا تھا امام نے کہا لَقَدِرْ تَقَئِتَ مُرْتَقَنْ عَظِيمًا تَعْلَمًا قَبَّلَوْ رَسُولُ اللَّهُ ظَالِم تُو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے ہائے یہ وہ منظر ہے جسے یاد کر کے ہمارے باروے امام بھی روتے ہیں کہتے ہیں میرے جد مظلوم مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب آپ کا خالی گوڑا دے کر میری بڑی دادی دھوڑ کر تلِ زینبی پہ آئی تھی کیا دیکھا تھا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا تھا اما فیکم مسلم کوئی مسلمان ہے جو میری فریاد کو سنے دیکھا کیا تھا وَشِمرُ وَجَالِ سُنَا لَا صَدْرِهِ آخِذُ اللَّهِ يَتَهُو بِيَدْهِ شِمرِ مَلُون امام کی پسے گردن بزر میں چلا رہا تھا اور امام کی